یہ ہے وقت میڈیا اس مشاعرے کی صدارت کی نوجوان نیک دل خوبصورت انسان جناب عبدالحلیم صاحب نے جو کاروبار کے سلسلے میں ممبئی میں رہتے ہیں مشاعرے کے سرپرست رہے نئی روشنی میگزین کے ایڈیٹر جناب سلمان کبیر نگری صاحب جو اردو عدب کو فروغ دینے کے لیے سال بھر میں کئی مشاعرے کراتے ہیں اس مشاعرے کی قیادت کی غریبوں کے ہمدرد جناب مجیس الرحمان صاحب نے اس مشاعرے میں سعودی عرب میں مقیم جناب مجیب الرحمان صاحب کا خاص تاؤن ملا تو وہیں دوسری اور برینیہ کے نوجوان جناب مبین الرحمان صاحب اور جناب عبدالکلیم صاحب اور جناب نسیم احمد صاحب ساتھ ہی سوہل احمد اف ببلو کا بھی تاؤن ملا نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے اور جو اس سے مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی مہا شاگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے شفیق خان صاحب سے تشریف لائے ہوئے ہیں وقت میڈیا سے میں جانتا ہوں یہ بہت ماہر ہیں وقت میڈیا یہ ہندوستان کا بہت ہی ممتاز چینل ہے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس اقبال کرتا ہوں کمیٹی کی طرف سے کہ وہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے چینل کے ذریعہ آج کے اس پروگرام کے پیغام کو عام کریں گے میں کہہ رہا تھا پرتابگڑ سے ایک چھوٹے عمر کے شاعر گل حسن پرتابگڑی یہاں پر تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اشعار سے تمام سامین کو مستفیض فرمائیں السلام علیکم و علیکم السلام حاضرین محفیل رہنے دوئی سے سامین اکرام بہت اچھا سا پروگرام چل رہا ہے بہت خوبصورت سی محفیل سجی ہوئی ہے سلمان بھائی نے مجھے خوبصورت سا موقع فراہم کیا آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں آئیے دوستو جس چیز کے لیے میں ہندوستان میں جانا پہچانا جاتا ہوں وہ سب آپ سے روبرو کرتا ہوں چار مصروں سے اپنے بات کی شروعات کرتا ہوں اپنا سفر شروع کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اس سنے ارشتاج کہ ملک میں کیا سبق پڑھائے ہو واہ بہت خوب صاحب عجیب سا بیان آتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ چار مصریں حاضر کرتا ہوں اور آپ سب کو جھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنے کہ ملک میں کیا سبق پڑھائے ہو ملک میں کیا سبق پڑھائے ہو بہت خوبصہ ملک میں کیا سبق پڑھائے ہو ساری دنیا کو کیا دکھائے ہو ملک میں کیا سبق پڑھائے ہو ساری دنیا کو کیا دکھائے ہو کیا سبق پڑھائے ہو بہت خوبصہ ملک میں 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 کیا سبق پڑھائے ہو جو لگائے ہو اپنے مات پہ جو لگائے ہو اپنے مات پہ جو لگائے ہو بہت اچھے بہت خوب بہت شکریہ بہت محبتیں آپ سبھی حضرات کا آئیے دوستوں پچھلے دنوں ہندوستان میں ایک چھوٹی سی معصول سی گڑیا چھوٹی سی معصول سی گڑیا کے ساتھ ریب میں چار مصرے آزر کرتا ہوں اور حکومتِ ہند سے سوال کرتا ہوں پیش کرتا ہوں سنے کہ کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے تھوڑا سا مشہرہ کا محول بنا لیجئے میں شہرہ آزر کرتا ہوں سنے کہ کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے لیڈروں کا فیسے کیسا ہے اب حکومت سے پوچھتا ہوں میں اب حکومت سے پوچھتا ہوں میں چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے کہ کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے کچھ درندوں کا فیسے کیسا ہے لیڈروں کا یہ فیسے کیسا ہے اب حکومت سے پوچھتا ہوں میں چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے چھوٹے بچوں سے ریب کیسا ہے بچوں سے ریب کیسا ہے بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہے بہت شکریہ بہت محبت ہے آپ سبھی حضرات کا آئیے دوستو پچھلے کافی دنوں سے آئیے دوستو پچھلے کافی دنوں سے بابری مجزد کا مدہ دالت میں چل رہا ہے چار مصرے حاضر کرتا ہوں سنیں سچکو 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 آپ سب کو جھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں میں شیر حاضر کرتا ہوں سنیں کہ سچکو جھوٹ کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا آس تھا عقیدے پر فیصلہ نہیں ہوگا آس تھا عقیدے پر فیصلہ نہیں ہوگا سچکو جھوٹ کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا آس تھا عقیدے پر فیصلہ نہیں ہوگا صرف حق ہمارا تھا صرف حق ہمارا ہے صرف حق ہمارا ہے اور کسی کے اور کسی کے اور کسی کے حق میں اب فیصلہ نہیں ہوگا بہت اچھے بہت خوبصی کے حق میں اب فیصلہ نہیں ہوگا شکریہ دوستو میں پھر سے حاضر کر رہا ہوں کہ سچکو جھوٹ کہنے سے فیصلہ نہیں ہوگا آس تھا عقیدے پر فیصلہ نہیں ہوگا آس تھا عقیدے پر فیصلہ نہیں ہوگا صرف حق ہمارا تھا صرف حق ہمارا ہے صرف حق ہمارا ہے اور کسی کے اور کسی کے اور کسی کے حق میں اب فیصلہ نہیں ہوگا اور کسی کے اور کسی کے حق میں اب فیصلہ نہیں ہوگا بہت اچھے بہت خوبصی شکریہ دوستو آئیے دوستو ہندوستان میں ہونے والے مسلمانوں پر ظلم ہوں کبھی اخلاق اور کبھی منحاز اور کبھی پہلو خان کبھی نظیب میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں اور حکومتِ ہند سے سوال کرتا ہوں سنیں میں انسانیت ہوں برا حال میرا تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں شیئر پیش کرتا ہوں سنیں کہ میں انسانیت ہوں برا حال میرا 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 برا حال میرا برا حال میرا ہر کسی منت ہے ہر قسمت ہے ظالموں کا بسیرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا پہلا بند پڑھتا ہوں ہمیں ختم کرنے کی سازش ہوئی ہے سر عام نفرت ہی نفرت ہوئی ہے ہمیں ختم کرنے کی سازش ہوئی ہے سر عام نفرت ہی نفرت ہوئی ہے سناؤں 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 میں کیا ہے برا حال میرا سناؤں میں کیا ہے برا حال میرا میرے بار میں کس کو حسرت ہوئی ہے ہمیں ختم کرنے کی سازش ہوئی ہے سر عام نفرت ہی نفرت ہوئی ہے سناؤں میں کیا ہے برا حال میرا میرے بار میں کیسے کو حسرت ہوئی ہے سرا سر ہے دامن یہ پامال میرا سرا سر ہے دامن یہ پامال میرا سرا سر ہے دامن یہ پامال میرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا ہر ایک سمت ہے ظالموں کا بسرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا میں انسانیت ہوں برا حال میرا بہت اچھے انسانیت ہوں برا حال میرا میں اگلا بند حاضر کرتا ہوں ارشاد کبھی ہم کو بازاروں میں بیچ کھائیں کبھی ہم کو بازاروں میں بیچ کھائیں کیون ہے کیون ہے ٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی یاد نہیں ہے کیون ہے کیون ہے ویر عبد الحمید کی بہادری یاد نہیں ہے کیون ہے کیون ہے ٹھارہ سلطان کی شہادت یاد نہیں ہے کیون ہے اور کیون ہے اس ملک کے راشتپتی مسائل میں اے پی چے عبدالکلام صاحب کا ٹائلنٹ یاد نہیں ہے اور کیون ہے اس دیش کا اس دیش کا وہ تاج محل یاد نہیں آتا کیون ہے میرے برخوں کی بنائے ہوئی تصویریں جاگیریں یاد نہیں آتی میں بند حاضر کرتا ہوں سنے کبھی ہم کو بازاروں میں بیچ کھائے کبھی ہم کو بازاروں میں بیچ کھائے پڑے ہیں صدا ہم پہ شولوں کے سائے کبھی ہم کو بازاروں میں بیچ کھائے پڑے ہیں صدا ہم پہ شولوں کے سائے کھلے عام ہوتا ہے عزت پہ حملہ کھلے عام ہوتا ہے عزت پہ حملہ مگر اس حکومت کو لفاظ آئے کھلے عام ہوتا ہے عزت پہ حملہ مگر اس حکومت کو لفاظ آئے سرا سر ہے دامن یہ پامال میرا سرا سر ہے دامن یہ پامال میرا میں نسانیت ہوں برا حال میرا میں نسانیت ہوں برا حال میرا بہت اچھے بہت خوب یہ عشرت ہے یہ تغافل یہ مستیاں کب تک اروسِ ذر پہ مٹنگی جوانیاں کب تک رسوم و جہل کا یہ سیل بے کرا کب تک یہ بات بات پہ آپس میں تلخیاں کب تک یہ کون فریاد کر رہا ہے یہ بابری مسجد فریاد کر رہی ہے کی سکون حرام ہے اب میرے انہدام کے بعد میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا اور گمادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے یا کسی کانفرینس کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم سے کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی ڈیٹ نوٹ کرائیے جی ہاں ہمارا موبائل نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس ایس ایم ایس کیجئے وارٹسپ کیجئے یا کال کیجئے جی ہاں یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کریں لکھئے یوٹیوب پہ سرچ میں ڈبلو اے ٹیو ٹی وقت ایمی دی آئی میڈیا یا پھر www.youtube.com slash c slash وقت میڈیا لکھ کر بھی لوگ ان کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے مجھے ایسی Military